اسلام آباد اس ٹائم پر کنٹینروں سے بند ہے علی امین گنڈا پور نے آنے کا اعلان کیا عمران خان کے کہنے پر آنے کا اعلان کیا اور نومے پری ایمٹ کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسلام آباد کے باسیوں کے لیے تو مسئلے میں ہے یہ لیکن ایک سیم ٹائم سی ایم ایک صوبے کے سی ایم کا دوسرے علاقے کے اندر آنا اور وہ بھی ایک جتھا لے کر آنا یہ بھی ایک سوال یا نشان کھڑا کر ہے ابھی تھوڑی سے پہلے گورنر کے پی کے کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی جس کے اندر محسن نقوی اور ایسن اقبال بھی موجود تھے انہوں نے بھی کچھ وزیراعلا کے حوالے سے جو وزیراعلا کا صوبہ ہے اس کے حوالے سے بات کی کہ کے پی کے حالات کے اوپر توجہ دی جائے کے پی کے حالات پر توجہ نہیں اور اس میں صداقت بھی ہے کہ کے پی کے میں اس ٹائم پر ذہشتگردی کے حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے ساٹھ سے زیادہ وغانیوں کا پکڑے جانا بھی ایک سوال یا نشان کھڑا کر رہا ہے سی ایم کے پی کے نے کہا کہ آئین کی قانون کی بالا دستی کے لیے اسلام آباد جائے آج ہی بات کرتے ہوئے انٹیریر منسٹر محسن اکمی نے کہہ دیا کہ پاکستانی بنے پہلے پاکستانی پہلی پہلی چیز ہونی چاہیے اس کے بعد کوئی پارٹی سے وابستگی ہونی چاہیے علی امین گنڈاپور کو تمبیل کرتے ہوئے کیا کہا جو جو لوگ بھی وہاں سے آ رہے ہیں وہ بلکل دعب ہو رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ ہٹ چوتھے دن آپ کہیں کہ ہم نے اس کے پی کے سے بندے لانے اور اسلام آباد پر دعب بولنا اس کی تو اجاز نہیں دے سکتے ہیں آپ ویڈیوز میں تصویروں میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ویپنز بھی ہیں سب کچھ موجود ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے اور اس طرح کی کسی حرکت میں نہیں جائیں حضیر اعلیٰ کیپی کے میں پھر کہوں گا پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں ایک طرف موزن اکمی نے کہہ دیا کہ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستانیت کو پہلے ترجیح دیجئے اس کے بعد پر پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کو ترجیح دیجئے گا دوسری طرف خواجہ آصف نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس طرح پاکستان کی اوپر ویسے تو حملہ کر نہیں سکتا لیکن پاکستان تحریک انصاف کو استعمال ضرور کرے گا سنیں یہاں پہ ایسیو ہو رہی ہے اس کو سابوٹائز کرنے کا اب یہ اٹیمٹ ہو رہا ہے یہ بقیادہ ساہج کے ذریعے ہو رہا ہے اسرائیل جو ہے پاکستان کے ساتھ فوجی پنگا نہیں دے سکتا پاکستان نے ٹیکنک کو بھی ہمارے ساتھ تو اس نے پنگا لیا ہمارے میں ایکنی جانگ جائے چھڑ سکتی اس لیے وہ فوجی طور پر ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہے وہ عمران خان کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ آور دوہزار چودہ میں ہمارے پورا حملہ کیا تھا اور ایک اب حملہ بار بار کیا جا رہا ہے یہ الزام انتہائی سیریس الزام ہے اسی کے ساتھ ساتھ انفرمیشن منسٹر نے ملیشیا کے پرائم منسٹر کے آنے کے اوپر اس طرح کا معاملہ کرنا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کے بعد دوہزار چودہ کا دھرنا جو کہ اس ٹائم پہ شی جنپنگ کے آنے کے اوپر دھرنا کیا جا رہا تھا اور اس کے بیچ میں جو آئی ایم ایف کو خطوط تھے اس کا ایک موازنہ کیا ہے ایس سیو سمٹ کو سبتاج کرنے یہ ایک لنک بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرح سے کہ پاکستان تحریک انصاف بیرونی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اب اس میں کتنا سچ ہے کتنی صداقت ہے اس حوالے سے بھی بات کریں کہ ہمارے ساتھ سینٹر فیصل وارڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے دیکھیں حکومت کہہ رہی ہے اسرائیل کے ہاتھوں میں پاکستان تحریک انصاف کھیل رہی ہے انفرمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ ہر بار کسی پریمیر نے آنا ہوتا ہے ہر بار کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں انویسمنٹ آنی ہو تو پہنچ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے آپ کو ایسا کوئی لنک نظر آرہے ہیں یا is this just an arrow in the air بہت شکریہ آپ کا دیکھیں سب سے پہلے میں نے کل اپنی پریس کانسمنٹ کہ گنڈاپور ڈی چوک نہیں آئے گا I was very loud and clear وہ نہیں آیا ابھی تک آئیں گے نہیں آیا آئیں گے نہیں نہیں آئیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگز ہمیشہ کی طرح بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہیڈ اف دس ٹیٹس آ رہے ہیں ملک کی قسمت بدلنے کی طرف ہے انڈیا آ رہا ہے انویسمنٹس آ رہی ہیں ملیجن پرائم منسٹر آیا ہے سمیٹ آ رہی ہے آپ اسی ٹائم پہ وہی کام کرنے جارہے ہیں جو آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر رکھ کر پاکستانیوں کی تقدیر سے کھیلنے کی کوئی کی وہ ایشو یہ ہے کہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کر کیا رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار چاہیے تو سب سے پہلے تو اپنے بیٹے بلائیں اور اس ازادی مارچ کے اندر پیس کانسٹ میں بھی بات کی تھی یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں میں نے مقصد دیتا کہ آپ غریبوں کے بچوں کو مروان نہیں سکتے ہیں لاشی نہیں گرا سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئے کا جو طوفان جسے آپ کہتے ہیں گورنمنٹ وہ تو پانی کا بلبلہ ہے رجیکٹ ہو گئے کہاں ہیں عوام کہاں لوگ نکلے پیرے سیکن آپ کہہ رہے ہیں حکومت ان کو پیالی کے اندر طوفان ہے اس کو طوفان کے طور پر پیش کر رہے ہیں پانی کا بلبلہ ہے بھائی آپ سرکاری بیس بائی سو پچیس سو لوگ لے کے آجائے نوکری والے جن کو گورنمنٹ کے پی کے رکھی بھی ہے اور بٹھا دیں کہاں ہیں عوام کدھر ہیں لوگ لوگوں کو وائلنس سے مطلب نہیں ہے لوگوں کو اپنی گردن نہیں کٹھانی لوگوں کو مسئلہ ہے آپ صحیح کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں فلانہ کر دیں دھماغہ کر دیں ان کی روٹی خستی کر دیں ان کو ہسپتال دے دیں ان کو سکول دے دیں نوکریہ دے دیں ان کی بجلی کے سستے بل ہو جائیں وہ کرائے دے سکے یہ پاکستانی قوم کی ریکوائیمنٹ کوئی بھی دے دے ان کو they're not interested